اہلی بھائی اگلی سوال ہے آج کل بازار میں لگی ریڈیوں اور تھیلوں میں پر مردانہ اور زنانہ اندر گارمٹس کھلے یا عام فروت ہو رہے ہیں بلکہ ان کی اعلانیہ نمائش والا محول بن چکا ہے اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرما دیں امت کی رہنمائی کیا کر رہے ہیں یہ امت کو خود نہیں پتا یہ کیا کام ڈالا ہے یعنی امت مسلمان ہے ان کو پتا ہے یہی لوگ اپنے گھروں میں تو بڑی اتیار کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو عورتوں یا مردوں کے اندر گارمٹس ہیں بچوں کے سامنے نہیں لٹکاتے ہیں بڑی اتیار کے ساتھ عورتیں تو کرتی ہیں تو اب وہی لوگ جب باہر آتے ہیں تو لوگوں کے بچے خراب کرنے کے لیے اسے ریڈیوں کے اوپر اس طرح نمائش لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اور چند ایک دکانوں والے اتیار بھی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے وہ ریسیپشنز ہی لادہ رکھی نہیں ہے اور وہاں پہ ریسیپشنز کے اوپر بھی عورتیں ہیں جو عورتوں کے اندر گارمٹس اور اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یعنی مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایک عورت یعنی تھوڑا سا شرمندگی والا معاملہ ہی محسوس کرے گی باقی جو ریڈیوں کے اوپر سسنا شروع ہوئے نا سریعام نمائش والا یہ تو بالکل غلط ہے ہم تو صرف اس میں ترغیب دلا سکتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا یعنی نوٹس لے اور گورنمنٹ جس چیز کا نوٹس لیتی ہے نا وہ اس کو ایکزیکیوٹ کروا سکتی ہے ہم جیسے وائزین کا سپیکرز کا کام صرف ہائی لائٹ کرنا ہے ہمیں اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ ہے کہ میری اپنی ریڈی ہو کسی کی ریڈی کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں صرف ترغیب دلاؤں گا لیکن گورنمنٹ نے بائی فورس اس کو ایکزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے زبان سے نہیں تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانو لیکن کہا پھر ذالک ادعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برائی مانے لیکن یہ ہاتھ سے رکنے والا کام کرنا ہے کس نے حکومت وقت میں یا جس بندے کا یعنی اپنی ریڈی ہے اپنی دکان ہے اس کا آرڈر چلتا ہے وہ ضرور چلائے کسی کی ریڈی تو آپ بند نہیں کروا سکتے صرف ترغیب دل آ سکتے تو گورنمنٹ جب اس طرح کے ڈسین لیتی ہے تو وہ ایکزیکیوٹ ہو جاتے ہیں جس طرح آپ کو کہتا ہے پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے پبندی لگا دی چائنہ سالٹ کے اوپر تو اب آپ دیکھ لیں مارکیٹ سے غائب ہو گیا اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ اخباری کاغذوں کے اندر کھانے کی اشیاء بیچنے کی اوپر پبندی لگائی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو انک لگی بھی ہے وہ مزرس صحت ہے اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سموسوں والے پکوڑوں والے اخبار نہیں استعمال کرتے ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں شاید وہ آیات کی توہین سے بچنے کیلئے کر رہے ہیں نا اے ڈی آیات دی انہوں نے پرواہ آیات کی پرواہ ہوتی تو ستر سال میں کچھ ہو گیا ہوتا جب ان کی دنیا سٹیک پہ لگنی شروع ہوئی ہے نا تب ان کو خیال آیا ہے آخرت تو لگتی ہے تو لگتی رہے وہ تو اب یہ پتا چلا ہے کہ یہ سیائی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دے ہے بیماریاں ہوتی ہیں تو سپریم کورٹ نے پبندی لگائی ہے تو اب آپ دیکھ لیں آپ کو سفید یا خاکی کاغذ میں یہ سموسے نظر آرہے ہیں بکھتے ہوئے تو گورنمنٹ نے یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کے بارے میں یعنی گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے کہ کوئی بندہ اس کو اس طرح سے اعلانیہ جو ہے نمائش کر کے فروخت کر رہا ہوں بلکہ وہ ریڈی کے اوپر لگا لے ایک منیجیبل فارم میں رکھا ہو جس طرح بھی آپ اگر دپارمنٹن سٹورز کے اندر جاتے ہیں اور کبھی عورتوں نے پیڈز خریدنے ہوتے ہیں یعنی عورتوں سے لیٹڈ جو یعنی چیزیں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بقیدہ ان جگہوں کے اوپر خاکی لفافے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ پہلے خاکی لفافے میں خود ڈال لیں یا کوئی ڈال کے دے دیں اور تاکہ ان کا وہ اس اعتبار سے پردہ رہے تو اس چیزوں کو یعنی منیج کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دلائیں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ایسی ریسیپشنز کے اوپر بھی کوشش کریں کہ یعنی مد گھڑے نہ ہو اور اگر آپ نے چوری چکاری سے بچنا ہے تو اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں یا اگر پردے کے اندر کوئی عورت جواب کرنا چاہتی ہے وہاں پہ جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاعات نہ ہو تو کوئی عورت کی ڈیوٹی لگائیں جس طرح یہاں پہ بھی جیلم میں بھی کئی ایسی دکانے ہیں جہاں پہ عورتوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے تو اس میں یعنی میری طرف سے تو یہ ہے کہ اسلام حیاء کا درست دیتا ہے اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جس نے بھی ہائیلائٹ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا ہم ہونا نہیں چاہیے